موسیقی دوستو سانہ ٹھاکر دوستو سانہ ٹھاکر دوستو کسی نے مجھے پوچھا کہ سر آپ کیا کیا کریں یہ تو بہت بتاتے رہتے ہو پر کچھ ایسی چیزیں بتاؤ کہ کیا گلتیاں نہ کریں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بتا دیتے ہیں تو اب تک میں نے کیا کیا گلتیاں کی جس سے مجھے نقصان ہوا آپ ہو نہ کریں اچھا تو سب سے پہلے تو آپ پیسے سے دور رہیں یہ بہت پیسے کا بزنس ہے تو حساب میں ایک دم کھرا آدمی رہنے کا سٹریٹ فاروڈ رہنے کا یہ بہت جروری ہے کئی بار ہم لوگ نو نہیں بول پاتے یا کوئی چیزوں کو نا سمجھو کوئی ادھار مانگنے آیا آپ ان نہیں بول پائے یار کیسے بولتا اس لئے دے دیا آپ نے ادھار دیا تو پیسے بھی جائیں گے اور آپ کی ریلیشن بھی خراب ہوگی اور وہ ہی آپ کا دشمن بنے گا برا ہی کرے گا کیونکہ ایک بار دے دیا اس کو عادت لگ گئی ہو دوبارہ بھی آئے گا ایک نہ ایک دن آپ نہ بولوگے تب ریلیشن خراب ہوں گے تب خراب ہونے تو کیوں نہ پہلے خراب ہو جائے یار ہلو تو لین دین میں ایک دم دور رہو cash and carry بزنس کرنے کا بس یہ ورڈ یاد رکھو سمجھو client کا پیسہ آ گیا token amount ہو گیا آپ نے جیب میں ڈال دیا آپ نے کو گرمی آ گئی party کر دیا token ہو گیا وہ cancel ہو گیا آرے بھائی آپ کیا ہلو تو یہ چیزوں کا دھیان رکھو کہ دوسرے کا پیسہ ہے اس کو mixی مت کرو کاجل کی کوٹری سے بیداغ نکل آنا بہت مشکل رہتا ہے تو اس کا دھیان رکھو نہیں تو یار اپنے گھر پہ سبجی لانی تھی یہ پیسہ آیا تھا دے دیا ابھی مشکل ہو رہا ہے سیلری ٹائم پہ کر دینے کا incentive بیگزوان جو بھی آپ کے لوگ ہیں جو اگر خوش نہیں ہیں آپ کے پاس سکھاتے ہو اور چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ٹائم سے incentive نہیں ملتا میرے پاس جو بھی آئے وہاں کیوں چھوڑا پھر میں پوچھتا ہوں اوہ میرا incentive نہیں دیتے تھے یہ کریں گے وہ کریں گے ایسے کرتے تھے سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی 75% لوگوں نے مجھے یہ issue بتایا کہ پیسے کا تھا حساب کتاب میں کھرا نہیں ہے آدمی تو وہ آگے تو ایسا مت کرو جو دینا ہے بھائی اس کو ٹائم سے دے ڈالو رکھو ہی مت کسی کا میرے پاس کچھ بھی آتا ہے نا ایک ہاتھ سے آیا ترن بولتا ہوں کیونکہ میرے پاس رکھا رہے گا پھر مجھے آئیں گے چلو موڑے یہ کر لیتے ہیں پیسہ نہیں رہا اپنے آپ شان بیٹھتے ہیں پیسہ رہا کہ پاور آ جاتی ہے اپنے اندر تو وہ اس سے دور رہو دوسری چیز یہ اس میں جیسے ہم بزنس کرتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں female بھی ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں آپ بہت اپنے آپ کو کلیر رکھو بزنس میں ریلیشنشپ یا پرسنل لائف کو مکس مت کرو آپ کی جو پرائیویٹ سب کی اپنی لائف ہوتی ہے کیا کرنا ہے کرو اپنے جندگی میں آپ اپنے بیڈروم میں کیا کرتے ہو وہ کرو بر جہاں بزنس آ گیا وہاں پہ بہت ہی سکتی سے کام آؤ جیسے کی آفیس آفیس کلیگ آپ کے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کا بزنس ہو سکتا ہے جو کلائنٹ ہے ان سے تو ان سے ایک دم دور رہو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا سب سے زیادہ لوگ پیسے کے چکر میں ہیدھر ادھر گئے ڈوبے سپیشلی جو میں نے انبھو کیا ہے دوسرا یہ ریلیشنشپ میں کہیں نہ کہیں جو ٹیلنٹیڈ تھے آرڈی سکسپل تھے اچھا بولتے تھے ڈیل ہو رہی تھی اور وہ سب کچھ ختم کر دیا اس کو سب ڈشٹر بھو گیا اس کے لائف میں ابھی وہ کوئی کام کا نہیں ہے ابھی وہ کھالی پی کے ٹینشن میں گم میں مجنو بن کے گھومنا یہ مجنو نہیں تو بھی کچھ نہ کوئی پرابلم آئے گی ایسا مان کے چلو آپ کو دو تین سال پیچھے لے آئیں گے یہ گلتیاں آپ نے کی تیسرا چیز ہے کہ کبھی کسی پہ بھروسہ کرنے کا ہی نہیں ہے بھروسے والا بزنس نہیں ہے اپنا ریئی اسٹیٹ آپ ان کیوں ایگریمنٹ کرتے ہیں بھروسے پہ کیوں نہیں تیزے اپنا بروکریج ہے سب سے زیادہ آتا ہے سر وہ ڈائیٹ ڈیل ہو گئی وہ ابھی بروکریج نہیں دے رہا ہے آپ نے کیا نا بھروسہ وہاں پہ اتنے سارے ریشٹر ڈاکیمنٹ بن رہے ہیں آپ کم سے کم لکھا کے تو لیتے ہیں کہ سر میں آپ کا کام کر رہا ہوں میرے کو ایک میسیج ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرا بروکریج اتنا رہے گا نیگوشیٹ کرنا وہ اس کا حق ہے وہ کوئی بات نہیں پر آپ نے اس کو لکھے آپ نے بولا کہ بھائی میں دو پرسنٹ لوں گا اور ایک لاکھ ہوتا ہے وہ بولے گا نئی نئی ایک لاکھ نہیں ہے میں آپ کو کھالی اتنا ہی دوں گا کم سے کم بات ہوگی کبول تو لیا اس نے آپ ریٹن میں ہونا چاہیے مو سے بولا تھا وہ بھول جائے گا وہ بولے گا نہیں میری بات ہی نہیں ہوئی تھی میں نے بولا ہی نہیں تھا میں اتنا دوں گا کئی بار لوگ گول گول بولتے ہیں جو زیادہ جلی بھی بناتا وہ ڈینجر ہے ارے دے دیں گے کہیں بھاگ نہیں رہے پہلے ڈیل ہونے دو ٹینشن مت لو آرے زناد بھائی میں ہوں نا میرے کو زیادہ ان لوگوں نے چونہ لگا ہے جو میٹھا بولتے ہیں جو کھڑک رہتا ہے نہیں نہیں بروکریج کا تو یار میں اتنا دوں گا وہ میرے کو زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ دیتا ہے نہیں تو وہ بولے گا کہ بات ہوئی تھی دیں گے لیکن ایسا نہیں کی اتنا دیں گے پھر آپ بولے گا یہ کیا ہے وہ بولے گا یہ لو دکشنہ گیارہ آزار لے لو کیا کیا آپ نے آپ کے کارنٹ میں یہ ہوگا دس لپڑے نکال نہیں ہیں اگر آپ نے اس سے فی لیٹر سائن نہیں کر آیا ہے تو آپ کو بہت پریشانی ہونے والی آپ کام تو جب اس کا رہے گا وہ بھگا بھگا کے کر کے لگا ادھر جاؤ بارش میں جاؤ ادھر پیپر دو دوسرا بھروسہ کیسے کہ پارٹنرشپ میں کام کر لیا یہ بہت ڈینجر چیز ہے پارٹنرشپ بہت مشکل سے میں نے دیکھا ہے میرے نالج میں تو بہی بہت کم ہے کہ جو لگاتار چڑھ رہی ہے پچیس تیس سال ہو گئے ہیں آتے ہیں تین چار لوگ کرتے ہیں چھ مہینے میں واپس سے ان کے ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ کچھ نہیں کر رہا میں ہی سب کر رہا ہوں نہیں نہیں ہم تو بہت بھاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہے ہو ٹھیک ہے یار بہت مہان آدمی ہوں پر میں نے جو دیکھا ہے کہ پارٹنرشپ زیادہ چلتی نہیں ہے سب اپنے اپنے مطلب کے لیے دنیا میں ملتے ہیں پوری دنیا ایسی ہے اور اس میں کوئی جھونٹ نہیں ہے ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے دس ہزار گناہ زیادہ سوچتا ہے اپنے بارے میں اگر کوئی بھی گیون سچویشن ہو تو میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں سوچوں گا اس میں یہ پیدائسی ہے یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے جو بھی لیونگ بینگ ہیں سب میں کوئی سادو ماتما تو ہے نہیں کہ ہم یہاں پہ آگئے سادو ہیں بھائی سب کرنا ہے اموم آیا ہے سوشل ورک ہے وہ کرنا ہوتا تو ہمالے میں ہوتے ادھر کیا کر رہے ہوتے یہاں تو آئے ہیں اور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مان کے چلو یہ بزنس تب آپ کا ہے جب آپ کرتے ہو جس دن آپ نہیں رہو گے آپ کا بزنس سب ختم ہو جائے گا سب لوٹ لیں گے سب لیں گے جن سے امیت ہی بنائیں گے مجار میری وہ میرے قبر کے پتر چورا کے چل دیئے تو بہت اس کے اندر میسیج ہے زیادہ بھروسہ کرو گے جس پہ بھروسہ کرو گے دھوکہ وہی دیتا ہے آنکھوں سے قادل وہی چورا سکتا ہے جو آنکھوں میں بسا ہے آپ کے نہیں تو کیسے پوسیبل ہے تو آپ تھوڑا بہت ڈیلیگیٹ کرنا اوکے لیکن آپ ہمیشہ دھیان رکھو سی سی کیمرے لگا کے رکھو آفیس میں جو بھی سسٹم ہے ٹیکنالوجی ہے وہ بناو آنگ مون کے نہیں بولتے نا ہم بھروسہ زپے کرتے ہیں پر جاتے ہو گھر میں لگ لگاتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں بول رہے ہیں سب چور ہے اس لیے لگ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ سیف ہے سیم بھروسہ کرو لیکن لگ بھی لگا ہو اس کے اوپر دھیان بھی رکھو یہ بہت جروری ہے تو یہ کچھ گلتیاں نہیں کرنا اور دوسرا ہے کہ جھگڑا جنجٹ دوسرے کا کلائنٹ چھننے کا ازر سے نکالنے کا ادھر کرنے کا یہ سب شارٹکٹ ہے ایک دو ڈیل مار سکتے ہو لیکن لانگ ٹرم آپ کو ایک پرمانینٹ آنگوئنگ پروفیٹیبل بزنس کرنا ہے تو ایک سالیڈ انٹیگریٹی ایتھیک ویلیو ہارڈ ورک سے ہی ایک بہت بڑا بزنس کا ایمپائر بنا سکتے ہو چھوٹا موٹا تو کر لیں گے کچھ دن تو ادھر ادھر دو چار فور سکس مار دیا پرمانینٹ بزنس کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی پستے ہیں آگے والی جنریشن بھی اس کو کیری فارڈ کر سکتی ہے یہ تب ہوگا جب آپ اصولوں پہ پرنسپل پہ کوئی بزنس کھڑا کرتے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے اپنے تجربے سے بتایا آپ لوگوں کو یہ آپ کو کیسے لگے آپ جرور کمنٹ کریے اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بابا ٹیک کیا تینکیو